اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں نوازشیں 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 ایک صاحب ہیں کہ جن پر عہدوں کی نوازشیں جاری ہیں ان پر بات کریں گے ان کا نام ہے محسن نقوی صاحب چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے اس سے ہوگا یہ کہ ہماری حد بھی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو محسن نقوی صاحب اگین دیکھئے یہ بندہ کس کی پڑچی ہے یہ سوال اب ہر بندہ کر رہا ہے ہر شخص پوچھ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے گیر اس کا نام محسن ہے لیکن اس کے کتنے محسن ہیں ہر شخص اس کا محسن ہے اس پر جو احسان ہے وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بڑھتا جا رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے محسن نقوی یہ ان کا جو پروفائل ہے جی سب اب ظاہر ہے کہ پچھلے گو جرسے میں تو جان گئے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایک صحافی ہیں جو سی این این کے ساتھ کام کرتے تھے اچھا انہوں نے وہاں گام کیا وہاں سے پھر جب آئے سی این این کے ساتھ کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے سی این این سے متاثر ہو کر لوکل سی این این کھولا تھا اس کا نام تھا سٹی نیوز 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 جنوبی پنجاب آنلی چینل ہے وہ روحی ہے اور انہوں نے یوکی فوری فور بھی کھول لیا تو محسن نقوی جو ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک کراچی میں بیکریز کی چین بھی کھول لی اور اب تعلیمی میدان میں جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ لکریٹیو کبرشل فیلڈز میں شامل ہے تو تعلیمی میدان میں بھی محسن نقوی صاحب نے قدم رکھا اچھا ان کا پہلی مرتبہ نام تب سامنے آیا یعنی کہ سیاسی طور پر جب نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے نام فائنل کیا جا رہے تھے اور ان کا جیسے ہی نام آیا تو اس کے بعد ان کے نام کے علاوہ کوئی اور نام آیا ہی نہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جھنگ سے بہت سے نقوی صاحب کا تعلق ہے اب اس وقت سوال کی ہو رہا ہے یہ بندہ پڑچی کس کی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ بندہ پڑچی کس کی ہے تو اس بندے کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ یہ بندہ شاید سب کی پڑچی ہے یعنی موسن نقوی جو ہیں ان کے بارے میں آصف علی زرداری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے موسن نقوی صاحب کے بارے میں جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ بہت خوش ہے اور ان کو اسٹابلشمنٹ کا قریبی آدمی موسن نقوی کو قرار دیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب موسن سپیٹ کرتے وہ نظر آتے ہیں اسی طرح سے نواز شریف صاحب بھی ان سے بڑے خوش ہیں اور موسن نقوی صاحب لیکن ہر جگہ ہمیں موسن نقوی صاحب نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے یعنی حسن ایور صاحب میں ایک اور چیز بتانے جاتا آپ کو موسن نقوی صاحب کی ایک تصویر جب یہ نگران وزیرالہ نہیں بنے تھے آپ تو نگران وزیرالہ بننے سے شروع کر رہے ہیں تو وہ وائرل ہوئی تھی ویڈیو جس میں موسن نقوی زرداری صاحب اور یہ اس تمام لوگ جب پارلیمنٹ روجز آ رہے تھے تو یہ ساتھ ساتھ تھے تو موسن نقوی اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے کردار ادا کر رہے تھے اب پھر ان کی وہ ویڈیو بھی آئی جس میں یہ بیرون ملک ہمیں نظر آئے تھے تو وہ ویڈیو بھی ان کی ہے جھنگ کا یہ بندہ اور یہ رشتہ دار ہیں چودری سالک حسین کے ان کے ہمزلف ہیں موسن نقوی صاحب کی اہلیہ اور چودری سالک حسین صاحب کی اہلیہ یہ دونوں بہنیں ہیں تو یہ چودری سالک حسین کے ہمزلف ہیں اور اسی طرح سے یہ چودریوں کے داماد بھی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے اچھا اس کے علاوہ موسن نقوی صاحب کے بارے میں ابھی حسن عیوب صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے تیار ہو جائیں کابینہ میں وفاقی کابینہ میں ان کے لیے ایک سرپرائز آنے والا ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مونی فاروق صاحب نمودار ہوئے اور انہیں کہا کہ موسن رضا نقوی وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اور ایک ٹیلیویزن چینل پر بھی سوال کیا تھا مونی فاروق صاحب سے کہ وہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا جب موسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہے تھے نگران تو انہوں نے خود کچھ لوگوں کو فان کر کے کہا کہ آپ بھی آئیے گا تقریب حلق برداری میں تو جن لوگوں کو موسن نقوی نے فان کیے ان میں مونی فاروق بھی شامل تھے تو مونی فاروق نے ان سے ایک بات کی مونی فاروق نے ان سے کہا کہ آپ اتنا بڑا میڈیا ایمپائر چلا رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تین مہینے کی اس نگران وزارت اعلیٰ کا یہ جو تاج اپنے سر پر سجا رہے ہیں بدنامی بدنامی بہت زیادہ ہوگی آپ کیوں لے رہے ہیں اس کو تو موسن نقوی نے ان سے پتا ہے کیا کہا میں نے اس سوال کیا تھا مونی فاروق سے کہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا یہ انٹریکشن ہوا تھا تو موسن نقوی نے ان سے کہا کہ نہیں میں نگران وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں ایک سال کے لیے یہ انہوں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ میں ایک سال کے لیے نگران وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں اور موسن نقوی صاحب صرف نگران وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور نگران وزیر اعلیٰ رہنے کے ساتھ وہ چیرمن پی سی بھی بھی رہے اب بھی ہیں اور کھراریوں کو تڑیاں لگا رہے ہیں کہ پوری ٹیم کو فارق کر دوں گا اور اس کے علاوہ سینٹ میں بھی ان کا نام گونج رہا ہے اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں بھی وفاقی وزیر داخلہ بنایا تب ہی جائے گا نا ان کو وفاقی وزیر داخلہ بنانے کے لیے سینٹ کا الیکشن جتوائے جائے گا یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کے وہ امیدوار ہوں گے اور اس کے امیدوار بن کے محسن روزا نقوی جو ہیں وہ وزیر داخلہ بنیں گے سینٹر بننے کے بعد اور پھر وہ خیال یہ ہے خبر یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھی پی سی بی چھوڑ دیں گے ابھی تک تو خبر یہ ہے کہ وہ پی سی بی کی چیئرمنشپ جو ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں گے اور وہ وزیر داخلہ بھی ہوں گے تو اب محسن روزا نقوی جو ہیں وہ پانچوں گلیاں گھی میں سر کڑاہی میں یہ جو سوال بندہ پڑچی کس کی ہے تو میں محسن روزا نقوی کا کام کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا محسن روزا نقوی جو ہیں ان کے چینل پر کئی جگہ جو ان کو مالی فوائد یا ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر کوریج کرتے ہیں مختلف اور اس کوریج سے ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں جیسے ان کے چینل کے ایک ٹیم ہے وہ کمو بیش ہر برس سیلیکٹ فیو پیپل اور وہ جاتے ہیں ہر برس ان کا انتخاب ہوتا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے اور یہ لاہور کی ایک بزنس پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ سپانسر کرتی ہے اسی طرح سے ان کے چینل کے جو ملازمین ہیں وہ یوکے جاتے ہیں وہاں جاگے یوکے فوڈی فور کے لیے کام کرتے ہیں بہت سیلیکٹ نمبر میں بہت تھوڑے نمبر میں لیکن یہ بھی جو ہے وہ ایک بارٹر کے تحت ہوتا ہے یہ ان کے اشتہارات چلاتے ہیں ان کے کبریج کرتے ہیں اور وہ لوگ جائے ہیں وہ ان کو سپانسر کرتے ہیں یہ بھی ایک فن ہے نا کہ آپ عہدے پر آتو گئے اس کے بعد آپ عہدوں پر آ گئے یہ یعنی محسن نقوی صاحب نے خود پہلے سے سیکھا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے دیکھئے محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے جو پنجاب کی نگرا حکومت میں کر کے دیا یعنی ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 اتنی سمجھدار کہ وہ ایک جماعت کے لیے ہوتی تھی ایک جماعت کی وجہ سے اور وہ حکومت نے جو استعمال کیا پولس کا وہ پولس کا استعمال اتنا محسن تھا کہ ایک جماعت پر ساری سختیاں تھیں اور باقی جماعتوں کے لیے کھلا میدان تھا پیپلز پارڈی کے لیے نون لیگ کے لیے قاف لیگ کے لیے لب بیک کے لیے سب کے لیے کھلا میدان تھا پاکستان دریگن جسوں میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا اب محسن نقوی جب نگران وزیرالہ سے وزیر داخلہ بن جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ بن جائیں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی خدمت کو انجام دیں گے اور اسی کی بنیاد پر انہیں لائے جا رہا ہے تو اور سینیٹر کیسے ہوں گے یعنی ان کو ایک بقاعدہ طور پر آئے کر کے کہ یہ یہ کام ہیں جو محسن نقوی کریں گے اس طرح سے لائے جا رہا ہے کہ میں یاری دوستی والا آدمی بھی ہوں میں بدلہاز بھی ہوں تو بدلہاز ہیں اور یاری دوستی والے آدمی اپنے دفتر میں یہ بقاعدہ طور پر جو ملازمین ہیں اور ان میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ وہ بوسز ہوں گے دپارٹمنٹ ہیڈز ہوں گے یا سینیئرز ہوں گے ہر ایک کے ساتھ یعنی صفائی والا بھی موجود ہو سکتا اس رینگ ٹیبل پر اس رینگ ٹیبل پر کلرگ بھی موجود ہو سکتا اس رینگ ٹیبل پر ایک ڈیریکٹر بھی موجود ہو سکتا ہے سب مل کے کھانا ٹھائیں گے تو یہ بھی ان کے چینل کی ایک فیملی بنا کر رکھنے کی وہ ایک کوالیٹی ہے اور بدلہاز بھی ایسے کہ ان کے ہاں کھڑے کھڑے بندہ نکال دیا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی غلطی پر نکال دیا جاتا ہے تو پوری ٹیم کو نکالنے کی بات کر رہتے ہیں ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک مزاج میں چیز ہے مزاج میں ہے وہی ان کی طرف سے اپلائے ہو رہی ہے ان کی رشتہ داری کے حوالے سے بڑی خبریں نہیں تھیں ایک خبر جو ہم نے پہلے بھی شیئر کی ایک ٹویٹر پر ایک سارف نے لکھا ہوتا کہ یہ غالباً آرمی چیف صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں غلط خبر ہے مکمل طور پر غلط خبر ہے اور وہ شہربانو نقوی صاحبہ سے جوڑ کر بتایا گیا تھا تو یہ خبریں مکمل طور پر غلط ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں ایک جج صاحب ہیں وہ جج صاحب جو ہیں وہ زیر عطاب ہیں تو ان جج صاحب کا ایک تعلق ان سے بتایا جاتا ہے اس تعلق کے بھی تذدیق ہونی ہے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلق ہے اسی طرح سے ایک بہت بڑے سیاستدان ہے پنجاب کی وہ شدید زیر عطاب ہیں اور ان کے بھی قریب تری نشتدانوں میں شامل ہیں تو یہ ایک کومن گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے ناظرین یہ تاریخ مطین تھے گفت کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی